اسلام علیکم اس میں احجاب اسٹرززٹی بائٹس آج میں آپ کو بنانا سکھاؤںگئے املی علو بکھارے کا شربت بہت مزدار اور رفریشنگ سے یہ ایزی سی ریسیبری ہے رمضان کے لئے اور سمرز کے لئے اسپیچلی آپ کو یہ بزار سے مل جاتا ہے اس سے اچھا آپ گھر میں بنا سکتے ہیں بہت ایزی سا بنتا ہے یہ سب سے پہلا آپ نے بنانے کے لئے املی اور علو بکھارے لے لینا ہے یہ میں نے 200 گرامز کا ایک پیکٹ تھا وہ لیا ہے شیئے ایملی خواہد سے چھوچائیں لیکن میں اچھے طریقے تکیں بھی اس کے اندر اچھے طریقے لیکن میں اچھے میں آپ کو دیتا ہے چھوچائیں سوک کرنے کے بعد میں اچھے گھٹلیوں کے پاس سوک کھڑے سوک کرنے کے بعد آپ کو اچھے گھٹلیوں نے سے کھڑایا ہویا اس کے اچھے تک کے لئے پاس پاہے گھٹل رکھا ہے یہ اپنے ہاتھ سے ہے جو آپ کے آلو بخارے کے ہاتھ سے بھی الگ ہو جائے گا اس کے بعد ایملی کا ہم یہ جالی رکھ کے ایملی اس کے اوپر ڈال کے اور ہاتھ سے اس کو اچھے طریقے سے اس کا پلپ الگ کر لیں گے جو آلو بخارے کا پلپ تھا وہ میں نے الگ سے نکال لیا تھا اس کا پانی تھوڑا سے سائٹ پر رہ گیا تھا ایملی کا پانی میں نے ساتھ ہی ڈال دیا تھا اس کے در آپ نے اتنا پانی اسے کچھ دےام کے ایلی تکیش یا خوش시죠 اسے کچھ دےام کے پلنے کا ہائے کرلے۔ مکشور ہم نے سے کچھ دیائی ہو۔ اس کو دیالگاہ بلینڈر سے آپ نے اپنے fine جو بلینڈ کر لینا ہے اور سمودھ پیسس موڈا جب سے لینا ہنا لا فedyہ researchers جب آہا کی اکس اپنے میرینڈ کپ یا آپ کو 저희가 کندیا ہیں آپ کی پاس کوئی بھی بالکٹ بیرفت کوئی بھی بھی کپ یا حلیب، اپنے ایک پانی اورٹینریzk specialist آپ نے ایک چیز سے بہرو یا میں جس طرح آپ کو کوئی بھی نے دو User لے اپنے انفیر بریری جس طرح دیتے ہیں آپ نے یہی کپ اسی کپ کے اندر جو پانی اور اپنے شگر ہے وہ مائے کرنی ہے یہ دو کپ میرا پلپ بنا تھا اس کو آپ نے اچھے طریقے سے چھان لینا تاکہ اگر ابھی بھی اس کے اندر کوئی بیچ یا کوئی تھوڑے تھوڑے ذرہ رہ گئے املی کے یا علم کھاری کے وہ اچھے طریقے سے ایک بالکل سمودھ پیس بند ہے اب یہی کپ جو آپ نے لیا تھا اسی کپ کے اندر آپ نے جتنا آپ کا پلپ ہوگا اپنے پانی لینا ہے یہ دو کپ میرا پلپ تھا دو کپ ہی میں نے پانی لیے ایک پین کے اندر ڈالیا ہے میں نے میڈیم فلیم اس کی رکھی ہوئے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے دو کپ ہی چینی یعنی جتنا پلپ اتنا پانی اور اتنی ہی چینی ہوگیا اگر آپ کا ڈھائی کپ بند ہے تو آپ نے ڈھائی کپ پانی اور ڈھائی کپ چینی لینا ہے اسی طریقے سے آپ جتنا بھی شربت بنا رہے ہیں اس کی کوئی فکس کونٹیٹی نہیں ہے یا آپ اس کو 400 گرام کا بھی بنا سکتے ہیں ایک کلو کا بھی بنا سکتے ہیں تو آپ نے اسی حساب سے لینا ہے پلپ پانی اور چینی اکٹھے ایک ہی کوئنٹیٹی اب اس کے بعد میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک ایڈ کیا تھا کوئنٹیٹی ڈسکرپشن وکس کے اندر میں اویلیبیل کر دوں گا آپ ہاں سے چیک کر سکتے ہیں اس کو اپنے مکس کرنے ہیں میڈیا فلیپ اور اچھے طریقے سے اس کو پکا لینا ہے اور اس کو اپنے بوائل ہونے دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیئے رکھ دیں جب آپ کئی یہ ٹینی اپنہ منا مکس کی تھنڈا ہوجائیں تو آپ نے پلپ پانایا تھا وہ آپ کو کندر ایٹ کرنے اور اس کو مکس کرنے اس کے بعد آپ نے اسکو دس سے پنگلہ مینٹ کے لیے چھوڑ دینا چھوڑنے کے بعد ہے کہ یہ اچھی طریقے سے اس کے اندر ریزولڈ ہو جائیں اس کے بعد آپ نے اسکو وسک کرروم کرنے و مکس کرنے اس کو اچھے طریقے سے اور آپ اس کو کسی بھی بوٹل کے اندر نکال دیں تقریباً یہ ڈیر لیٹر آپ کو عملی حالو کر کے شربت بنتا ہے اسے قوانٹیٹی اگن آپ ڈسکرپشن موقع میں چیک کر سکتے ہیں آپ نے اس کو بالکل ساف ایک بوٹل لینی ہے اس کے اندر آپ نے اس کے اندر ڈال دینے اس کے اندر پانی نہیں ہونا چاہیے آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں فرنج کے اندر آپ اس کو رکھ لیں تقریباً آپ اس کو دو سے تین ہفتے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اس کے بعد رکھیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے بعد اس طریقے سے سٹور کرنے کے بعد آپ نے جب شربت بنانا ہو جب آپ اس نے شربت بنانا لائیں میں نے گلاس لیا ہے اس کے ادھر ون بائ فور کپ آپ اس کے اندر ڈال لیں جتنا بھی آپ گلاس لیں ون بائ فور کپ یا آپ نے خساب سے آب اس کے دوہ لوگ جتنا آپ کو میٹھا، سٹورڈ پسندو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر برف پانی ہے پاکھی اس کی طرح پانی آجائے پسند کام کریں 399 ڈالس کریں رمضان میں افطار کے اندازی سرف کرے بہت مزیدار اور اچھا ریفریشنگ لگتا ہے اس کو ٹرائے کریں مجھے فیڈبیک دیں تینکیو